ہم پارٹ 3 کو ڈسکس کرنے والے تھے اس طرح سمجھاؤں گا کہ میں نے آپ کو کہا جتنے مطلب یہ ہے ارگن کا مثال اگر میں آپ کو دے دوں کہ پیشو کتنے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہوگی اپکتیلیم اس کے بعد ہوگی کنیکٹیو ٹیشو سیٹی پھر مسل ٹیشو ایم کی اور پھر ہمارے پاس ہوگی نروس ٹیشو اینٹی یہ مطلب ہوتا ہے یہ ٹیشو جب آپس میں اکٹے ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ارگن بناتے ہیں اور جب بہت ڈیو سارے ارگن ہمیں کو بلاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ان سے کیا باتا ہے ارگن سسٹم باتا ہے تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ارگن سسٹم ہمارے بارڈ میں لگ بک جو ہے 11 یا 12 کیا ہے 12 ارگن سسٹم ہے چند بوکس میں یہ مینشن ہوا ہے 11 زیادتر 11 اور چند بوکس میں اس کو باہر لے کر جائے میں اس کو باہر میں آپ کو سمجھاؤں گا ارگن سسٹم یہ اس کو سمجھانے کی ارگن سسٹم یہیں چیزوں کا کیا مذبہ میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہا کہ ان ٹیشو میں سے ٹو کما سکم ٹو تو ہوں گے ٹو یا ٹو سے زیادہ ٹیشو جو ہے جب ان ٹیشو میں سے کمبائن ہوں گے تو یہ مارے پاس ایک ارگن بنائے گا اس طرح ارگن کا مثال ہم لے رہے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں پہلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلا مثال ملوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس طرح لیتا ہوں اور اگر ڈایجیسٹیو سسٹم کی طرح ہم آ جائے تو میں دیتا ہوں انسان کا کیا ہے سٹمک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹمک کے بعد فانتولا سا جو ہے اس کے یہ اوپر جو ہے اس کو ہم اسوفیگس کیاتے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے деся ملوں گا اس گکاجس ہوں اور اس میں ہمارے پاس ہی ہے سٹمک اور ہی ہے سٹمک سٹمک ہے یہ اس وفیگس ہے ٹھیک ہے اسو فیگس ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جس کو کبھی pushed bec ہمیں ہم نے انگلیس میں ہم اس کو کلتے ہیں ہمیں انجلیس میں کہتا ہنا لیکن یہ خاص کر کانس انٹیسٹین ہے ہمارے پاس مال ہے اور اس مال پر جا کے ہم نے پڑا نہیں ہے ابھی تک یہ پر جا کے ہمارے پاس لارجنٹ اسٹریں بناتے ہیں لیکن صرف میں ہم کو سمجھاتا ہوں فرس نمبر پر اسٹو فیگس ہو بھی ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر سٹمک ہوتا ہے یا اس طرح کر جائے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر ڈائیجسٹیف سسٹم کرتے رہا کہاں سے ہوتا ہے یہ ماؤت سے ہوتا ہے کہ یہ ماؤت لیا ہم کیا کریں ماؤت یا اس کو ہم کہتے ہیں اوریل کیوٹی اوریل کیوٹی تو اوریل کیوٹی سے لے کے پر یہ ایک ارگن آگیا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں تک لے کہ یہ سفیگس دوسری نمبر پر ارگن ہیں یہ فرس نمبر پر ارگن ہیں اور یہ سٹمک تھرڑ نمبر پر اس طرح سمال انٹسٹینٹ فور پر اور لارج پر ریکٹم پر ہوتا ہے اور انس جو ہوتا ہے وہ سیون پر تو میرا مطلب یہ تھا کہ جب ہم ٹیشو کو جو ہے سیمیلر سٹ کو جو ہے یا ٹیشو اس میں سے دو یا دو سے زیادہ ضرور لے گی اس طرح میں آپ کو نسائل دے دوں اگر ہم ادھر آتے ہیں اسو فیگس کی طرح کس چیز کی طرح اسو فیگس یا سٹمک ان کا ڈائیجسٹیو سسٹم کا یہی سسٹم بھی ہوگا اگر آپ اسو فیگس کو کھولے ٹھیک ہے تو اسو فیگس کی سسٹم میں آپ کو سب سے انر واری پوسیشن جو ہے وہ آپ کو ٹیشو کی نظر آئی گی لیکن وہ کونسی ٹیشو ہوگی یہ بات آپ لوگوں نے انتہائی غور سے جو ہے سننی ہے اور اپنے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کی انر موسٹ وہ جو آ رہی ہے جس طرح میں نے اس کو بنایا بھی ہے ٹھیک ہے اس کی انر موسٹ جو کا کنپیشن آ رہی ہے یہ کیوں سی ہوگی یہ پیتیلیل تیشو ہوگی کیا ہے پیتیلیل تیشو ٹھیک ہے پیتیلیل تیشو ٹھیک ہے یہ پیتیلیل تیشو ہوں گیا لیکن یہ صرف یہ نہیں ہوتا یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹیشو ارگن بن رہا ہے میں نے کہا جب ٹیشو دو یا دو سے زیادہ تو اس ارگن میں دیکھو اس میں ہمارے پاس ایک قسم کی یہ ہوتی ہے اس میں ہو گیا ایک کام ہمارے پاس اپیتیلیل یہ ایک ٹائپ یہ ایک ٹیشو تو آ گیا ٹھیک ہے دوسرے ٹیشو کہا ہوتا ہے جب ہم انشاءاللہ ڈیجیسٹیو سسٹم پڑھیں گے تو اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس میں مسل ملتے ہیں اور وسرا یہ ایک ارگن ہے تو میں نے آپ کو انڈری بولا ہوتا کہ وسرا ارگن میں کون سے مسل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وسرا ارگن میں ہمارے پاس جو مسل ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سموت مسل ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے سموت مسل یا سموت مسل اس میں ہم ڈیپ نہیں جانا چاہتے سموت مسل یا اس کے بھی توپیر ٹائپ ہے لیکن یہ دوسرے نمبر پہ کون سے آتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمیں آتا ہے مسل ٹیشو ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ پیتیلیل ٹیشو پہ مسل ٹیشو پہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ان کی سسٹم کو اگر ہم ٹھیک ہے ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے دو لیر ہوتے ہیں پھر یہ مسل کے یاورٹ رہو ہوتے ہیں پھر ان رہو ہوتے ہیں میں باہر میں کو سمجھا ہوں گا لیکن ان کے درمیان کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نروز ٹیشو بھی ہوتا ہے یعنی نیوران ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیوران ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ہے آپ لوگ نے لازمی رکھتے ہیں کہ یہ نیوران ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا نروز ٹیشو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کبھی کبھار میں آپ کو کہتا ہوں تھرڈ نمبر ٹیشو بھی آتا ہے تو جس طرح آپ دیکھ لیں ایک اس جو فیگرس کو آپ دیکھ لیں یہ سسٹم جو ہے یہ پھر اس سٹمک میں بھی ہوگا ٹھیک ہے سٹمک یا انڈسٹین کا سسٹم دیکھ لیں تو یہ ہوتا ہے اندر سب سے پہلے بھی تھیلر ٹیشو ہوگا باہر میں پھر یہ کیا آتا ہے مسل ٹیشو آتا ہے اس کے ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ کنیکٹو ٹیشو بھی ضرور ہوگا ٹھیک ہے کنیکٹو ٹیشو بھی ضرور ہوگا لیکن بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ڈیجیسٹو سسٹم آپ لے لیں تو اس کے بعد اگر آپ یہ اگزمپل جو ہے یہ کس چیز پہ اپلائے کر لیں آپ یہ اگزمپل اگر ریسپیلیٹری سسٹم پہ اپلائے کریں تو ان کا بھی یہ سیچویشن ہوگا جس کا جو انرموس لیر ہوگا وہ ابیٹیڈیو ٹیشو سے ہوگا بنا ہوگا پھر اس کے باعے ہمارے پاس کیا آتے ہیں مسل آتے ہیں پھر یہ جتنے بھی سارے سسٹم ہیں ارگن سسٹم تو ان کا یہی سیچویشن زیادہ ترکیا ہوتا ہے اس میں یہ ٹو یا تری یا تری سے زیادہ جو ہے یہ اپس میں ملکے ارگن بناتے ہیں اور جب میں نے آپ کو ارگن جس طرح بتایا ہے کہ ارگن جب جادے ہیں تو ان سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے یہ پھر ہم اس کو کہتے ہیں گیسٹرو انٹسلہ سسٹم اس کو جی آیٹی ٹیا گیا جاتا ہے یا اس کو ہم ڈائیجیسٹیو سسٹم لیوتے ہیں وawiivesIM سسٹم میں نے آپ کو بولا یہاں ماہود سے شور ہو جاتا ہے ایک ارگن chose ہوں پھر ہمارے پاس کیا ہو��은 ایسو فیغس ح gurps آئیسو فیغس فیغس کے بعد ہمارے پاس cuerپحس پھر انٹسٹائن، سمال انٹسٹائن، سمال کے بعد پھر لارڈ انٹسٹائن آتا ہے تو یہ ہوگی ہے جس طرح یہ ایک سسٹم ہوگا انکم کہتے ہیں ڈائیجیسٹیو سسٹم یہی سسٹم جو اگر ہم انفعال ہو کر آگر سسٹم میں نے کہا یہ دیوان ہے تو اس طرح پھر ہمارے پاس ہوگا ریپروڈکٹیو سسٹم اور پھر یہ ہوگا جتنے ہم جاؤگے ریپروڈکٹری سسٹم ریپروڈکٹری سسٹم میں انسان کی ناسٹریل ہوتے ہیں ناسٹرل سے پھر اندر نیچے جا کے کیا ہوتا ہے آپ کا ٹریک ہے ٹریک ہے جو ہے گیا وہ پھر کیا کرتا ہے ٹریک ہے ٹھو برنکائی میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھو برنکائی جو ہے نیچے جا کے کیا کرتے ہیں ٹھو برنکائی جو ہے ہمارے پاس لنگز میں جاتے ہیں اور یہ اسے برنکیول بن جاتا ہے برنکیول کے بعد ہی سارا سسٹم اگر آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ یہ نوز ہے تو نوز ہے ایک آرگن ہوا ٹھیک ہے پھر اس کو پھر میں پاس کیا ہوا ٹریک ہے یہ دوسرا آرگن ہوا تو میں یہ کہہ رہا ہوں یار یہ آرگن جو ہے ٹیشو سے بنا ہوتا ہے لیکن یہ جب ڈیفرن آرگن ہمارے ساتھ کمبائن ہوتا ہے یہ برنکائی ہو گئی ٹھیک ہے اور جب برنکیولی اور یہ لنگز اوپرین جب یہ ڈیفرن آرگن جو ہے ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کٹے ہو جاتے ہیں تو یہ ریسپیرٹری سسٹم بناتا ہے یہ ایک سسٹم بناتا ہے جس طرح ہم نے اگزمپل لے گیا ریسپیرٹری یہ تیرا جب بہت سارے جس طرح میں نے آپ کو بولا ایڈیوان آرگن سسٹم کمبائن ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ارگینیزم کو بناتے ہیں جس طرح ہم اپنے آپ کو لے لیں ہمارے بارڈی میں جس طرح ڈیجسٹو سسٹم ہے ریسپیرٹری سسٹم ہے پروڈکٹو سسٹم ہے یورینوری سسٹم ہے یا اس کو اسکریٹری سسٹم بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک ارگینیزم بناتا ہے ایک جاندار اور اس میں یہ سارے سسٹم موجود ہوتے ہیں تو اس کا ہمارا مقصد ہی تھا کہ یہ چھوٹے موٹر ٹاپک تھے اس کو ذہن کرنا اس لیے تاکہ آپ کو مطلب یہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز تو ابھی ہم یہ لیکچر ختم کرنا چاہتے ہیں ہسٹالوجی کے پارٹ 3 یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے اور انشاءاللہ جو ہے ہم اگلے ویڈیو میں جس طرح میں نے آپ کو بولا ہے ہم اپنی آنے والے تمام ویڈیو میں سل کے بارے میں یعنی سل بیلوجی یا سیٹالوجی کے بارے میں سٹڈی کریں گے تو اب تک ہمیں دے دیئی اجازت اللہ حافظ